دنوں میں کوئی اپنا سیاسی پارٹی یا اس طرح سے کوئی ارادہ ہے آپ کا آپ ہیں ٹاپ کے صاحبی پول کروالے سروے کرا لے اور پاکستانی عوام آپ پر اعتماد کرے اور کہے کہ آپ پولیٹکس میں پھرائیں گے یا نہیں وہ جس کا یہ پلان ہے نا وہ پلان بنا ٹھیک ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اسے اور یعنی میں یہ بتاتا نہیں ہوں نورملی کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے انکر پرسن عمران ریاض خان صاحب شام سے سینٹورس مال کے باہر موجود ہیں لوگ جوگ در جوگ بچے بڑھے خاتین سب یہاں پر پہنچ رہے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت رقوم اور امدادی سامان یہاں پر پہنچایا جا رہا ہے عمران ریاض خان صاحب سے بات کرتے ہیں ویلکم ٹو اسلام آباد عمران ریاض بھائی تینکیو خان صاحب کیسے ہیں آپ خریصے ہیں اللہ کا شکر عمران ریاض بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں صاحب کی دنیا میں تو آپ نام کمات چکے ہیں ماشاءاللہ سے اب آپ نے امدادی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کیسا لگ رہے آپ کو یہ اچھا ہی لگتا ہے یہ آپ جب بھی کبھی بھی کسی کو ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی کی دکت کم ہوتی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسکین ملتی ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے یہ جو لوگ کرتے ہیں انہی کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے ڈیڑ ڈیڑ مہینے سے لوگ سلاب زدہ علاقوں میں وہ لوگ جو ایسی والے کمروں میں رہتے ہیں وہ لوگ جن کے اچھے خاصے کاروبار ہیں وہ ڈیڑ ڈیڑ مہینے سے سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ سلاب زدہ علاقوں میں ہیں کبھی اس صوبے میں کبھی اس صوبے میں جب میں ان کو دیکھتا ہوں جا کے ان کے اندر جو اتمنان اور جو خوشی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں اس بندے کے سامنے جو یہ کام کر رہا ہے جو نہیں کر رہا اس کو سمجھ نہیں آئے گی ایک اور چیز ہے مجھے یہ اس کا نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے میرے والد صاحب نے مجھے حکم کیا تھا کہ بچے یہ سیونگ ہے یہ لے جاؤ اور جا کے اس کی مدد کرو تو میں نے اپنے دوست ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ریلیف وغیرہ کہا میں نے ان کو رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ ہم سے یہ فنڈنگ لیں اور آپ ریلیف کے کام میں اس کو لگائیں تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھی ہے اور انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالی نے پہچان دی اور پہچان کا بھی اللہ تعالی حساب لیتے ہیں تو اپنی پہچان کو استعمال کرو ملک بہت مشکل میں یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے تو ان کے کہنے پہ میں نے قضافی سٹیڈی میں ایک کیمپ لگو آ لیا تو لوگوں نے بہت زیادہ رسپانڈ کیا جو ہمارا فنڈ تھا وہ بھی باقی ملا آگے سارا اب نے شروع کر دیا کام اور کرتے کرتے جو ہے وہ یہ ایک کافلہ بنتا گیا اور بہت سارے لوگ اس کے اندر جڑتے چلے گئے تو مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ میں یہ کام کروں گا یہ مجھے میرے دوست نے مشورہ دیا اور پھر ہم اس طرح اب یہ کر رہے ہیں ایسے ہی عمران خان صاحب نے بھی شروع کیا تھا اور آج وہ وزیراعظم پاکستان سابق وزیراعظم پاکستان ہے تو آپ بھی ماشاء اللہ جس طریقے سے لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہیں سوچ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی اپنا سیاسی پارٹی یا اس طرح سے کوئی ارادہ ہے آپ کا نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے میرا یہ والا کام کرنے کا تین افتے پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا وہ انسان ارادے بانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے رب آپ کو جہاں چاہتا ہے لیے پھرتا ہے ہم تو پتوں کی طرح خوشک پتوں کی طرح ہوا لیے جاتی ہے جہاں مردی لے اگر پول کروالے سروے کرا لے اور پاکستانی عوام آپ پر اعتماد کرے اور کہے کہ آپ پولٹکس میں آئیں پھرائیں گے یا نہیں 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 یار میں ابھی یہ کام کر رہے ہیں فوکس سارا یار رکھنا چاہیے اس کے اوپر کرنا چاہیے اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں اور نوکری مل جائے ویسے بھی میں فارغ تھا نوکری سے اور مجھے ایسا لگا جب میرے دوست نے مجھے یہ مشورہ دیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بہت شرارتی آدمی ہے جب میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری جو نوکری فارغ ہوئی ہے وہ اسی کام کے لیے ہوئی ہے اور پہلے میرے رب نے مجھے تھوڑا عرصہ فارغ کیا اور پھر مجھے کام دیا کرنے کے لیے تو اب میں یہ کام کروں دیکھیں کچھ نہ کچھ کام آپ کو کرنا ہوتا ہے مجھے جب نوکڑی سے کوئی نکال دیتا ہے تو میرا جنرلیزم میں میرا لب ہے ان کو شاید میں پتہ نہیں چلنے دیتا لیکن مجھے اندر بڑا دکھ ہوتا ہے جب میرا پروگرام بند کرتے ہیں اور مجھے آفیوئر کر دیتے ہیں آنے اور نہیں جانے دیتے یا پروگرام بند کروا دیتے ہیں وہ جس کا یہ پلان بڑا ٹھیک ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور یعنی میں یہ بتاتا نہیں ہوں نورملی کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے لیکن مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے اس سے لیکن اس دفعہ نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے اس سے بہتر کام کرنے کے لیے فیلال مل گیا ہے میں وہ کر رہا ہوں بہت سارے اور بھی صحافی ہیں وہ لوگ کیوں ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کیا وجہ اس کی آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں سارے یہاں کھڑے ہوگے میرے ساتھ جو جو مین ٹاپ کے صحافی ہیں جس طرح سے آپ میں نام نہیں لے ایک منٹ آپ ہیں ٹاپ کے صحافی یہاں جو آپ کے ساتھ دوسرا کھڑا ہوا تھا کیا نام رسکار صوراب ہے برکت وہ ہے صدیق جانہ ٹاپ کا صحافی آپ لوگ سارے کر رہے ہیں نا کام جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کل یہاں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ شکریہ